ملک بھر کی طرح میرپرخاص میں بھی معذور افراد کا عالمی دن منایا گیا اس موقع پر ریلی نکالی گئی میرپرخاص کی جانب سے معذور افراد کے عالمی دن کے موقع پر کمیشنر کامپلیکس سے ڈویجنل کمیشنر میرپرخاص فیصل احمد اکل اکٹر رشید مسود خان کی قیادت میں آگاہی ریلی نکالی گئی ریلی میں ایڈیشنل کمیشنر ون علی نواز بھوت ایڈیشنل کمیشنر ٹو سونو خان چانڈیو ریجنل ڈائریکٹر محکمہ خصوصی تعلیم و بحالی مزورین منیر احمد بھٹی پرنسپل پی ڈی آئی ڈی حسن علی لغاری وائس پرنسپل بی آئی ایچ آئی سی آشق علی ڈپٹی ڈائریکٹر خصوصی تعلیم ڈگری سنٹر فراز احمد ڈائریکٹر اطلاعات میرپرخاص غلام رزا خسو اور متعلقہ افسران اساتذہ عام لوگوں اور معذور بچوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی اس موقع پر کمیشنر میرپرخاص فیصل احمد اقل نے کہا کہ خصوصی بچے ہمارے معاشرے کا مکمل حصہ ہیں ذلعی انتظامیہ خصوصی بچوں کے مسائل سے بلکل واقف ہے اور ہماری کوشش ہے کہ خصوصی افراد کی صلاحیتوں کو بروے کار لاکر ملکی ترقی کی قومی دھارے میں شامل کیا جائے اس لیے خصوصی تعلیم و بحالی کے اداروں کے سربراہان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اداروں میں موجود معذور افراد کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان میں موجود صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے اپنا فعال کردار ادا کرے اس سے قبل ڈپٹی کمیشنر میرپرخاص ڈاکٹر رشید مسعود خان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خصوصی افراد قابل توجہ کے مطلوب ہیں آج کا دن منانے کا مقصد خصوصی افراد سے یک جہتی کا اظہار کرنا اور انہیں یہ احساس دلانا ہے کہ وہ اپنے آپ کو معاشرے میں اپنی خداداد صلاحیتوں سے منوا سکتے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ معذور افراد کے جو بھی سماجی و معاشر کی مسائل ہیں ان کے حل کے لیے زلعی انتظامیہ مکمل تعاون فراہم کرے گی اس موقع پر ریجنل ڈائریکٹر محکمہ خصوصی تعلیم و بحالی احمد بھٹی نے کہا کہ محکمہ خصوصی تعلیم و بحالی معذور بچوں کی علمی صلاحیتوں کو بڑھانے کے کے ساتھ ان میں موجود فنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے کام کر رہا ہے اور ان معذور بچوں کی مکمل طور پر بھی حوصلہ افضائی کی جا رہی ہے